موسیقی بازموں کیسی ہیں یہ بھی گلوں بہت نا کہ کوئی اللہ کا ولی فوت ہوگی اوہ چھوڑے یار مر گیا دفع کرو بس ختم ہوگی مر گیا بس آدمی تھا مر گیا اوہ یار مر گیا مٹی میں مل گیا چھوڑو کیا سلام کیا سلام علیکم دارہ کومن کیا کیا کر رہے کیا فاتحہ پڑھے کیا دعا کر رہے مر گیا یہ بھی غلو ہے یہ بھی غلو ہے یہ بھی بے عدبی ہے یہ بھی گستاخی ہے یہ بھی دین کے خلاف ہے اور اگر دوسری طرف بڑھ جائیں کہ جناب مر گیا لیکن سب سنتا ہے ہمارے حال کی ساری خبر رکھتا ہے ہم قبر پہ جا کے کہہ دیں گے کہ ہماری مشکل حل کرو ان کو ہماری مشکل کا پتہ چلتا ہے یہ بھی غلو ہے دین کیا ہے کہ جن کو اللہ نے زندگی میں سنت کا غلام بنایا وہ مر گئے تو ان کی قبریں بھی جنت کا ٹکڑا ہے ان کی قبریں بھی حضور نے فرمایا کہ قبریں دو ہوں گی یا جنت کا گھر ہوں گی یا جہنم کا گڑا ہوں گی ہمارا عیباد ہے کہ جو اولیاء اللہ جو صحابہ جو شہدہ جو صدیقین جو سنت پہ جلنے والے جو توحید کے علم بردار فوت ہو گئے ہیں اللہ نے ان کی قبروں کو جنت بنا دیا چاہے ہمیں نظر نہ بھی آئیں تو اب ہمیں یہ حق تو نہیں کہ ہم جنت کی بیعد بھی کریں یہ حق ہمیں کسے نے لیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب قبروں سے گدرو تو کیا کہ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انہا انشاء اللہ بکم ہم لاہقون انتم السابقون ونحن الاثر اب شروع ان نفس آتیت لا ریب فیہا وان اللہ یباس من فی القبور اللہ کے نبی نے فرمایا گدرو سلام کرو میرا بدری وہ تو مر گئے ہیں مردے ہیں کبرے ہیں نبی نے فرمایا میرا حکم ہے میری سنتیں سلام کرنا تیرا کام پہنچانا میرے اللہ کا کام تیرے ذمہ نہیں تم نے میرے حکم پہ میرے طریق پہ چلنا ہے اتنی لمبی جوڑی بات کہنے کی پھر کیا ضرورت تھی اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو مرد نہ کہو کیوں نہ کہے میرا مدنی شام نے ہمارے مر گیا فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے اس کو اللہ نے جو حیات دی ہے وہ تو سمجھ بھی نہیں سکتے اے کیا پتا ہے وہ تو زندہ ہے اللہ کے بدنی اللہ کے نبی اللہ پاک وہ تو ہمارے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا غریب وہ تو بم لگا بے ذر حرمے بلا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں بلکہ لا تشعرون تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے کیوں وہ عالم برزخ ہے تمہیں کیا بتا عالم برزخ کا تم نے وہ عالم دیکھا ہی نہیں لیکن ان کو زندہ سمجھ نے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ شہید بابا مدد کر ان کو زندہ سمجھ نے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ شہید رات تیرے گھر میں آ کے تیرے کام کرے گا اگر اس کی زندگی دنیا والی زندگی ہوتی تو پھر شہید کی بیوی سے کوئی شادی نہ کر سکتا پھر شہید کی جہداد کی وراثت تقسیب نہ ہوتی لیکن شہید کی زندگی جو موت کے بعد ہے نبی کی زندگی اس سے کروڑ درجہ زیاد آئے کیونکہ انبیاء کی بیوی اس سے شادی نہیں ہو سکتی اور اللہ کے نبی کا ورسہ بھی کوئی نہیں لیکن جتنا قرآن میں ثابت آمنہ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ میرے روز بیعا کے سلام پڑتا ہے میں سنتا ہوں اور اللہ میری روح کو لوٹاتے ہیں جواب بھی دیتا ہوں آمنہ و صدق نا اب ہم بحثیں کریں کہ جی روح کیسے لوٹتی ہے جی روح کیسے لوٹائی جب یہ کہاں ہوتی ہے اوپر ہوتی ہے یہ بھی شاد نبوت میں ہماری ہوگی کہ ایک پریمری وہ بیٹھ کے ام اے کے سوالات حل کرنے شروع کر دے ہمارا ایمان ہے جو حضور نے فرما دیا من اللہ چاہے تو ایک رات کے بھی آدھے حصے میں سارے آسمان جنت کی سیر کرا کہ محمد کو مکہ میں لے آئے کر وہ مشکل نہیں تو یہ کیوں مشکل ہے پوری رات بھی نہیں گزری رات ابھی پوری نہیں گزری قرآن نے یہ نہیں کہا فی لیل قرآن نے کہا لیل من المسجد الحرام لیل کی تنوین جو ہے وہ دلالت کرتی ہے قلت پر کہ پوری رات نہیں گزری اصل وجہ کیا تھی کہ رات کے بنانے والا کون ہے دن کا خالق کون ہے اگر اللہ حکم دے دے کہ چاد سورج جہاں کھڑے ہو تم جہاں ہو میرے ود نہیں جا رہا ہے تو کوئی مشکل ہے بھئی ہر حرکت یہاں کھڑی یا رک جاؤ بس ساری رات کھڑی رہے اللہ کہتے رہے پیغمبر کے لئے سورج کو نہیں روک دیا خدا نے سورج کو اللہ کا نبی کہتا سنو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے لئے جہاد کر رہا ہوں ٹھار جاؤ اللہ نے حکم فرما رہا ہے نبی کہ حکم میں کھڑے رہا جب تک جنگ جیت رہ جائے میرے نبی سورج رک گیا تو وہاں روک سکتے ہیں تو یہاں نہیں روک سکتے ہیں اور جی روک کیسے لوٹے جاتی ہیں ہم اس بحث میں پڑھنے والے کو رہے جب ہم روک نہیں سمجھتے تو لوٹانے کے جھگڑے میں کیا مطلب نے فرمایا میرا مدنی آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا جیت ہے کہہ تو روح میرے رب کا عمر حکم ہے اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تم تو تھوڑا سا علم دیئے گئے تمہیں کیا پتا کہ روح کیا جیت ہے جب روح کو نہیں جانتے تو آنے لوٹنے کو کیسے سمجھے ہم اس لئے ہمیشہ یاد کریں کہ غلب میں نہ پڑھیں خدا کے لئے جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے نا جی ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ تو نماز کے بعد دعا کے قریب ہی نہیں جائیں گے اگر کوئی مانگ بھی لے گا تو کہیں گے تم بلکل مخالفت کر رہے ہو اور دوسری پارٹی نے کہا ٹھیک ہے تمہاری جد میں ہم تین دفعہ مانگ یں گے چلو کرو مقابلہ ایک دعا ختم کرتے ہیں پھر دوسری شروع ہو جاتی پھر دوسری ختم کرتے ہیں پھر تیسری شروع ہو جاتی جنازہ ختم کرتے ہیں پھر کہ دچھے اٹھر جی ابھی پھر دعا ہوگی وہ پہلے تم پھر دعا کر رہے تھے یہ غلو ہے دین میں احداث ہے اگر جنازے کے بعد دعا ہوتی جس مدنی نے یہ ساری دعا سکلائی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانفانا وہ نبی جنازے کے بعد بھی کھڑے ہو کے پڑھنے والی دعا سکھلا دیتے اگر ہم پہلی دعا کے منکر نہیں تو دوسری دعا کے منکر کیوں بنتے ملوم یہ ہوا کہ ہم دعا کے منکر نہیں تیری بدات کے منکر ہیں جو دعا ثابت ہے وہ کرتے ہیں جو ثابت نہیں وہ نہیں کرتے انکار دعا سے نہیں انکار اس بدات سے جو تم دین میں نہیں نہیں گھڑتے ہو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اہل کتاب خبردار یا اچھا بعض علماء کہتے ہیں دین کے مسئلے میں تحقیق کرنا باریکیوں میں جانا تدقیق میں پڑنا چھوٹی چھوٹی جزئیات پہ بحث کرنی یہ بھی غلوب ایکن علماء نے فرما نہیں اللہ نے فرما غیر الحق جو حق کے بغیر ہو جو حق پہ تحقیق ہو رہی ہے وہ غیر الحق نہیں یہ قرآن کے ہر حکم میں ایک ہدایت ہے اور دوسری اللہ نے کیا خبر دی وَلَا تَتَّبِعُ اَحْوَا قَوْمٍ اور تم کسی قوم کی خواہش کی کسی قوم کی عادات کی پیروی نہ کرو یہ نہ کہو کہ جناب ہم نے دیکھا ہے فلاں قوم جو تھی وہ پیروں کی مزار پہ حاضر ہوں کہ سجدے کرتے تھے ہم کھنام نہیں دین باب دادے کے طریقے کھنام نہیں دین وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے اور محمد مدین نے بیان فرمایا کہنا ہو جی فلاں بزرگ کرتے تھے اور ہم نے تو سنا ہے جناب پیران پیر نے یہ کیا تھا تو یاد رکھیں کسی پیر کا عمل کسی مرشد کا عمل کسی روس کتب کا عمل وہ سنت نہیں بن سکتا ہم نے کلمہ محمد مدین کا پڑھا اب مثلا کوئی عربی تاری منڈو آج تو وہ بھی ہمارے لئے دین ہے کہ نبی عربی تھا لی آج ہم عربوں کے پیچھے چلیں گے عربی سگرٹ پیتا ہو ہم کہیں روپے زکاة کے دو آخر طبی کا چا چا تو ہے یہ اس کی بھی نظر ضرور ادا کرتے کہتے حضور کا رشتہ دار تو ہے ابو جہ حلوہ تو کیا ہوا آج کال جمان سکھو یہی حال ہے کہ پتا ہے کہ یہ پیر داری مڑاتا ہے نماز نہیں پڑھتا بھنگ پیتا ہے شراب پیتا ہے ظالم ہے جابر ہے او جی کیا کریں پیر کا لڑکا تو ہے نماز شد کا بیٹا ہے اولاد تو پیروں کی ہے نا آخر سید کی اولاد ہے یہ نہیں سمجھتے کہ سید کی اولاد بے دینی کرے تو اس کو زیادہ اللہ عذاب دیں گے وہ تو زیادہ سزا بھگتے گا ایک جاہل جرم کرتا ہے ایک عالم جرم کرتا ہے عالم کو زیادہ سزا ملتی کہ تم جاننے کے بعد یہ ظلم کر رہے تم سید ہو آل رسول ہونے کے بعد محمد مدری کی سنت کے مخالف ہو تم سید آل رسول ہونے کے بعد قرآن کو نہیں جانتے ہو قدیس کو نہیں جانتے ہو تو زیادہ سزا کا مستحق اس لئے اللہ نے فرمائے خبردار کسی ایسی قوم جو خود بھی گمراہ ہو گئے ان کو بھی گمراہ کیا اور سبا سبیل جو سیدھا راستہ تھا جو درمیان ہی راتی اس سے بھٹک کے دور جا پڑے گمراہ ہو گئے گمراہ راستہ تو ہے لیکن وہ بھٹکا ہوا ہے اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان اگر اہل کتاب نے کیا تو ان کی صدا جات لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علا لسان دعود و ایس ابن مریم اللہ نے فرمایا کافروں پہ لعنت ہیں لعنت کی گئی کافروں پہ بنی اسرائیل میں سے اور میرا مدنی عیسیٰ ابن مریم نے بھی ان پہ لعنت کی دعود پیغمبر نے بھی ان پہ لعنت کی اور لعنت کیونکہ ذالکہ بما اصو کانو یعتدون اس لیے لعنت کی کہ انہوں نے نافرمانی کی اس لیے لعنت کی کہ وہ حد سے نکلنے والے تھے نتیجہ کیا نکلے گا کہ امت محمد مصطفیٰ اگر تم نبی کی نافرمانی کروگے اگر تم حد سے نکلوگے تو پھر تم بھی لعنت کے مستحق بن جاؤگے موسیقی